اسلام علیکم ناظرین پروریم تریخیت کے ساتھ آپ کا مزمان بلال حسن حاضر ہے ناظرین آج جب ہم اس سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں پروریم کے لیے لائف پروریم کے لیے تو ہم اگر گزشتہ ہفتے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پر ملک کے اندر جتنی بھی بہران ہے وہ بہران معاشی بہران زیادہ ہے سیاسی بہران کسی حد تک کم ہے لیکن معاشی بہران کی وجہ سے پاکستان کی اپنی جو بقا ہے اس کی جنگ لڑنا ہے جو ہے بہت مشکل ہو رہا ہے حکومت کے لیے بھی اور یہ ہاں ہمیشہ سنتے آئے ہیں ہم اپنے نوجوانی کی دور سے یہ سنتے نہ آئے ہیں کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور یہ نازک دور کب ختم ہوگا پتہ نہیں لیکن بہرحال اس لفظ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے تاریخ کے سب سے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے نیچرلی ان اوفیشلی تو پاکستان ڈیفارٹ کر چکا ہے لیکن اوفیشلی طور پر جو ہے ہم اس امید میں ہے کہ سات ارب ڈالر جو آئی ایم ایف دے دے گا تو اس سات ارب ڈالر کی وجہ سے یقنی طور پر جو ہے مختلف جتنے بھی اور بھی جتنے بھی آپ کے مالیتے ادارے ہیں جب میں ورلڈ بینک کے اور دیگر جتنے بھی مالیتے ادارے ہیں وہ ان کو قرض دینا شروع کر دیں گے اب رہی بات یہ کہ یہ جو آئی سی او سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں ہمارا ملک آئی سی او اور سی سی او سے باہر میں نکل پا رہا ہے اس کی وجہات کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلک کے اندر آپ ہی بہت سارے دیگر معاملات ہیں مسائل ہیں جن میں سیلاب کی بھی سروتہال تھی لیکن اس میں سب سے بڑی جو سروتہال ہے وہ سروتہال ہے جناب جو اسمال امیڈیو انٹرپنیور سے دیسے ہم کہتے ہیں چھوٹے اور درمیانی تاجر ان کے جو مسائل ہیں وہ کسی بھی بلک کے لئے لیڈیو کی ہٹی کے حیثت رکھتے ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی وجہ سے اس وقت معیشت اور جو ہے تھوڑی سی اور بھی نازک دور پر گزر گئی ہے کہ جو ٹیکس جو جی ڈی پی ہے وہ ہمارا بڑھ نیرہ ہے حکومت کہتی ہے کہ اسمال امیڈیو انٹرپنیورز وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے لیکن ہمارے اسمال جو چھوٹے اور درمیانی تاجر ہیں وہ یقنی طور پر ٹیکس دینا جان چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تاجر دو سے سکیم کی تحت جو بھی کہا کیا گیا یعنی ساٹھ ہزار روپے چھوٹے بڑی دکانوں کے جس کو بھی دکانوں کی سائز نہیں دیکھی گئی اور ساٹھ ہزار روپے کے جو بل بھیجے گئے وہ ان کے دینے کے مطلب کے قابل نہیں ہیں جس کے وجہ سے یقنی طور پر تھوڑی سے بہران ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا یہ بھی کرتے رہیں گے کہ کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری بلکہ پورے ملک میں جتے بھی چیمبرز ہیں ان کے اور اسسوییشنز ہیں ان کے الیکشنز کے دن جو آگئے ہیں کہ سیپٹیمبر میں نئی کابینہ آ جاتی ہے تو سیپٹیمبر میں نئی کامانے کے ویے سے اب کرا بھی جو سب سے زیادہ جو جو شور ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس کے الیکشن کی ہے چونکہ ایک پریمیر الیکشن کہتے ہیں کہ ایک پریمیر چیمبر ہے پورے پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر ہے تو کیا صورتال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے سٹوڈی میں اس وقت جو تاجر موجود ہیں ان سے میں آپ کا تعریف کراتا چلوں اس کے بعد انہی موضوع پہ ہم آگے بڑھیں گے تو میرے آج سب سے پہلے بھی مہمان جناب سیفاللہ خان صاحب سیفاللہ خان صاحب بڑے ہی جہاں دیدہ قسم کی شخصیت ہے اور بہت ہی پرانے میں کہتا ہوں ٹریڈ لیڈر ہے بہت پرانے ٹریڈ لیڈر ہیں اور تمام چیزوں پر بہت اچھی دستر سکتے ہیں یہاں پر جو آج میرے صاحب نے بیٹھے ہیں یہ رہنما ہے بی ایم اے یعنی بزنس مین الائنس کی اس کے علاوہ ان کے سپوکس مین بھی ہیں ترجمان بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سابق صدر آل کراچی کسٹم کلیر ایجنٹ سے بھی تاروخ دے دیں میرے دوسرے ممانے جناب شرجیل گوپلانی صاحب شرجیل گوپلانی صاحب یہ صدا باہر شخصیت ہیں کافی میں ان کو تو تاجروں کا امام کہتا ہوں کہ ما شاء اللہ کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو حمد و طاقت دی ہے کہ وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ بھی رہنما ہے بی ایم اے کے بزنس مین الائنس کے اور آج یہاں اسی حیثیت میں یہاں بیٹھے ہیں لیکن یہ صدر آل سٹی تاجر اتحاد اور آل پاکستان ٹیمبر مرچل ایسوشن کی بھی صدر ہے تینکیو شرجیل بیرمند صاحب بہت بہت شمیل بلا گئی میرے تیسے میں مانے جنب اتیق میر صاحب اتیق میر صاحب نے اپنی میرے خالقے جوانی سے لے کے اب اس عمر تک آگئے ہیں میرے خالقے میں ٹریٹ پولٹکس میں اتنے منج گئے ہیں کہ ٹریٹ پولٹکس میں انہوں نے وہ وہ دور دیکھیں کیونکہ شاید میرے خالقے کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا ہوگا یا ہمارے ساتھیوں بھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن اتیق میر صاحب نے تمام خزان اور بہار جو بھی ہے معیشت کی وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں اور صدر ہے یہ آل کراچی تاجر اتحاد کہ اتیق میرے تینکیو فور کمی میں صاحب اللہ صاحب خیمد صاحب سے بڑھتا ہوں اور انہوں سے یہ کوئی وقت ضائع کی بھی نہ پوچھتا ہوں یہ بزنس مین الائنس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی مجھے ایک تو خوشی اس بات کیا کہ آپ میرے ہر میں ون او دا سینئر موسٹ آپ کومرس جنرلسٹ ہے اور آپ کو کئی دہائیوں سے ہم چیمبر کی پولیڈسٹ میں کوریڈز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بات یہ کہ آپ کو اور دیکھنے والوں دوستوں تمام لوگوں کے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نیا الائنس بنانے کی ضرورت کیوں پڑھئی ہے بات یہ کہ آج جتنے ٹھیکے دار اور جتنے بڑے لیڈران ہیں بی ایم جی کے جو کابیس جو گروپ ہے میں کسی سے جونئر نہیں ہوں جتنے پرانے وہ ہیں میں نے تو پہلے کہہ دیا اب صورتحال یہ کہ جو چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے بائیس سال سے چوبیس سال سے ایک ہی گروپ جائے ڈومینیٹ کر رہا ہے پچیس سال سے کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے اور ڈومینیشن میں بھی چلے کوئی بات دیں گے کراچی چیمبر فیملی کنسر من گیا ہے اور ہائی ٹی اور لنچ پارٹی کا ایک گھڑ بن گیا ہے آپ اس وقت تیس کنڈیڈیٹ ہیں بی ایم جی کے ان تیس کو اٹھا کے دیکھیں تو تیس میں سے بائیس سے چوبیس کنڈیڈیٹس آپ کو بیٹے نظر آئیں گے بھانجے بھتیجے سالے بینوئی داماد یا بہت کربی سرکل کے جو دوست ہیں ان میں اب آپ دیکھیں اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے علاوہ کیا پورے کراچی کی ٹریڈ میں کوئی بھی ان کو نہیں مل رہا دوسری چیز پورے کراچی کیا پورے پاکستان میں داریکٹر جنرل ٹریڈ آرڈیزیشن کے جو آرڈر ہے اس کے تحت جتنے ایسیشن میں ان میں دو کٹیگریز ہیں ایک کورپیٹ کی ہوتی ہے ایک ایسیسیٹ کی ہوتی ہے انہوں نے پورے سسٹم میں سے کورپیٹ اور ایسیسیٹ کو ختم کر دیا جبکہ ہمارے آل پاکستان میں بھی کورپیٹ ایسیسیٹ ہے ایپی سی سی آئی میں بھی ہے لاہور میں میر پور خاص میں ہیدر آباد میں جتنے پاکستان میں ایسیشن اور چیمبر ہیں ہر جہاں پہ کورپیٹ اور ایسیسیٹ ہوتا ہے انہوں نے صرف اپنے مقصد کے لیے انہوں نے اس کو مکس کر کے رکھ دیا ایسیسیٹ اور کورپیٹ کو جس کی وجہ سے بے انتہا پریشانیاں جو میڈن کلاس جو ایسیسیٹ جو بزنسمن جو ہے ایسیٹ کلاس بزنسمن جو ہے ان کو ہو رہی ہیں اب آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں ان کا پورا کا پورا پینل تو اس میں سے آپ کو کورپیٹ کلائنٹ جو ہے بزنسمن وہ آپ کو اٹھائیس آپ کو کنڈیڈیٹ وہ ملے گے صرف دو مارکٹ کے کنڈیڈیٹ ملیں گے سوری اس کے لیکن لیکن سفل بھائی میں یہاں روکوں گا آپ کو بات یہ ہے کہ کیا اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے کوئی بھتیجہ ہے کوئی بھانجا ہے تو اس میں اس کی کیا قصور ہے مطلع بھی کہ ایک نیا خون تو آنا چاہیی ہے بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے لیکن کیا دادا کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پھر پوتا سیاست بھی آپ کی یہی چلے مورسی سیاست مورسی سیاست کے ہم بات کر رہے ہیں یعنی اوپر سے لیکن نیچے تک آج ہمارے پاس وہی آ رہی ہے اگر ہم پورے پاکستان میں ان قرابین لے کے آ سکتے تو یہاں پہ دولا سکتے میری بات بیچ میں رہ گئی تھی بلال بھائی کہ بلال صاحب کے جس وقت ہم ایسویٹ کلاس کی بات کرتے تو کراچی کی جو ایسویٹ کلاس کا جو میڈی کلاس اور جو دکاندار جو طبقہ ہے اس کے جو ریپریزنٹیشن ہے وہ کہاں گئی اس وقت ہم نے لیاقتباد سے اپ کینڈیڈیٹ لیئے ہم نے موبائل مارکٹ سے کینڈیڈیٹ لیئے ہم نے الیکٹرونکس مارکٹ سے لیئے ہم نے ٹی ایسویشن سے لیئے ہم نے جترے ٹیمبر مارکٹ سے شریدل سے آپ خوند ہیں اس طرح کے کسٹمیڈیٹ ایسویشن سے ہیں کارڈ ڈیلر ایسویشن سے ہیں مختلف ایسویشن سے یہ تو ان کی طرف بھی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تیس ان کی امیدواران ہے ان تیس امیدواران میں میرا خالقے جو انہوں نے تعریف کرایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو آپ کے شعبے ہے سیکٹر ہے ان میں سنونے بندے لی ہیں سر بیس سے زیادہ وہ ہیں جو کہ صرف کپڑے اور دھاگے کے لوگ ہیں نہیں دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی سب سے بڑا انڈسٹری ہے بلکل صحیح ہے لیکن آخر انڈسٹری نہیں دیکھیں چیمبر جو ہے کراچی چیمبر جو ہے وہ صرف ڈیپینڈ کپڑے اور دھاگے کے اوپر نہیں کرتا ہے کراچی چیمبر جو ہے پورے کراچی کی آبادی تین کروڑا بھی آپ نے کہا نا اور اس طرح جو سیچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹا اور نیچے آپ کے جو پانوالے بیٹھا اس کو کون ریپریزنٹ کرے گا دیکھیں بڑے جو بیزنسمن ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنے کی لیے ایپی سی سی ہی موجود ہے ٹھیک ہے کارپیٹ کلاس کو اور الیٹ کلاس کو جو چھوٹا بیزنسمن ہے جو کاروباری چھوٹا جو کاروباری ہے اس کو تو چیمبر ہے نا چیمبر میں اگر آپ بیٹھے گے وہ لوگ بیٹھیں گے جن کی گھردوں میں سریعہ ہے اور عرب پتی ہے اور آپ سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ اپنا ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ تو پھر بڑی مشکل بات ہے یہ یہ خیر بہرحال اس بات میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ ہاتھ دھوتے ہیں نہیں دھوتے ہیں لیکن بہرحال شریف صاحب آپ بھی ما شایل اللہ مطلب ہی یہ کافی جہادیدہ شخصیت ہیں اور ٹیمبر ایسیسیشن کو بھی روح کر رہے ہیں اور ٹیمبر ایسیسیشن کو بھی کر رہے ہیں تو کراچی چیمبر کے ساتھ مل کے چلنے میں کیا پرابلم تھی بہت بہت سکتے ہیں بیٹھ سال جو ہے کراچی چیمبر کے ساتھ مل کے چلے بی ایم جی کا ہم بیٹھ ساتھ تھے اور بی ایم جی کے بعد پہلے جو پہلے تھی ایسیسیشن آف مارکٹ ایسیسیشن تھی اس کے بعد اول کا ایک تاجیت تیز اس وقت بنانی پڑی ہمیں جس وقت گینگ وار کا روج بن گیا اور ہم نے دیکھا کہ گینگ وار کے مسئلے پہ جب ہم باہر باہر بات کر رہے ہیں چیمبر پہ وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا اور چیمبر نے پھر ہمارے تاجیر اینمو دھکے دے کے باہر نکالا آپ بھی اس کے گوہ ہیں اس کے بعد ہم نے تاجیر احتیاط بنائی اس کے بعد ہم نے اپنی جنگ خود لری گینگ وار کے خلاف اور اس کے بعد جا کے آپ کے سامنے تاجیر احتیاط کی جنگ وہاں بھی چیمبر ہمارے لینے کھری رہی اسٹیر بینک میں سارے پانچ سار کنٹینرز فورن ایکچینجی وجہ سے روکے ہم نے اسٹیر بینک کے بعد درنا دیا ڈاکٹر انائیت کے ساتھ پھر ہماری میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ کنٹینر آج آج وہ اس کا جو ہے سارا بینیفٹ وہ لینے کی کوشش کرتے جبکہ یہ تو ہم نے اپنے طور پر معاملہ اطال کر رہا کراچی چیمبر نے کبھی بھی ہمارا معاملہ تو حل نہیں کیا آپ دیکھیں اس وقت جو آپ کے پورٹن شپنگ کے منشٹر ہیں یہ اس وقت چیمبر میں آیا تھے جب کنٹینرز سارے پھسے ہوئے تھے اور ہمارے سامنے انہوں نے بولا کہ کیسر شیخ صاحب جب سابق چیئرمن پریزیڈنٹ کراچی چیمبر بھی لے چکے ہیں اس وقت پورٹن شپنگ کے منشٹر کیسر شیخ صاحب نے ہمارے سامنے بولا کہ تمام ٹیٹ کے دو دو لوگ لیں اور میرے ساتھ چلیں آپ اسٹیٹ میں اور میں آپ کے یہ تمام کنٹینرز کرواتا ہوں اس وقت ان کے پوری کابی نہ موجود تھی نیشن اسیمیلی اور اس کے باوجود تھی چار لوگ گئے کراچی چیمبر کے صرف اپنا ذاتی کام کرا کے ہے یہ پھر جب ہم نے دھرنا دیا اس کے بعد جا کے ہمارے کنٹینرز دے تو کراچی چیمبر کے ساتھ تو ہم چلنا چاہتے تھے لیکن کراچی چیمبر نے صرف پریمیر چیمبر پوردہ پوردہ بی ایم جی این جو آفیس بیٹر تھے میں بھی کافی تقریباً میں رکھا ایک طویل عرصے سے جہاں میں دیکھا نا پرنٹ میڈیا پھر الیٹرونی میڈیا آئی میں نے کرونا میں بھی دیکھا کرونا میں بھی چیمبر کے اپنا موقف تھا چیمبر میں اپنا موقف تھا کہ بھائی کے ریسٹورنس والے پریشان تھے آپ کے میریجلون والے پریشان تھے ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ بھی کی بلکہ ایک دفعہ سعید غنی صاحب اس وقت وزیرے بلدیات تھے تو جب ہم وہاں گئے تھے تو سعید غنی کی پاس بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کے مسائل ہر گئے تھے صبح موقتی والا اس وقت ساتھی تھے میری محامل اقاد بھی ہوئی چیمبر نے اپنی کوشش تو کی تو ہیں دیکھیں سعید غنی کو ہم لے کر گئے تھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ الکہ آنی دی میں کہہ رہا ہوں کیمپ آفیس میں ہم گئے تھے کلیفٹن میں سعید غنی کی صاحبت کہتے ہیں سعید غنی وہاں ملی ہے پھر انہوں نے بہت سارے مسائل کی ریسٹورنٹس والے ریسٹور ہو گئے ان کے ریسٹورنٹ کو لے کوشش تو کی انہوں نے نا دیکھیں کوشش کرنا ایک جو ہے نا بہت سی لفاظیات تو ہر چیز میں ہو جاتی ہے لفاظیات تو ہمیشہ کرتی رہی ہے ریزلٹ کیا بھئی سفر تو ہم کر رہے تھے نا انڈسٹری تو سفر نہیں کر رہی تھی سفر تو ہم کر رہے تھے آج تک آپ دیکھیں نا ان کی فیکٹریوں میں پانی شوٹ نہیں ہوتا ان کی فیکٹریوں میں وہ تو کہتے ہیں ہم خریدتے ہیں جوڑ بول رہے ہیں جوڑ بول رہے ہیں میں اب اس برینڈ کا نام نہیں لینے چاہ رہا کیونکہ نام کسی کا نام نہیں لینے چاہ رہا آپ بھی کہوں ہیں اس برینڈ کا کبھی بھی پانی شوٹ نہیں ہوا میرے گھر میں پانی شوٹ ہو گا کے جو سنتی زون ہیں ان میں الیکشن کی ہماری کمپینڈ چل رہی ہے اور اس میں ہمیں باقیدہ لوگوں نے پتا ہے کہ ان کے کچھ فیکٹریز میں پانی گیس اور بجلی شورٹ نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں سائٹ ایڈیا کو انہوں نے جو ہے لوڈ شیٹ فری کیا اس آئی بی سی سے میں ٹیمبر مارکٹ کی لائن بھی گئی ٹھیک ہے ان کی ایڈیا میں کہیں بھی بجلی جہاں تھوڑے سے آپ ہٹے ان سے آپ کو بجلی نہیں ملے گی اگر آپ ٹیمبر مارکٹ کی بات کرتے تو اس کے اطراف میں جو لیاری کے آبادی ہیں وہاں چوریاں زیادہ ہیں وہاں لوڈ شیٹنگ زیادہ اس لئے ہوتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں سائٹ ایڈیا کے اطراف میں کتنی کچھی آبادی ہیں کچھی آبادی ہیں اور وہاں پہ بجلی کی چوری میٹرو بھی ساتھ پڑتا ہے پار گنج پار گنج کے علاقہ آپ کے نیچے سے جاگے مدیہ کے علاقہ ہے وہاں بجلی چوری نہیں ہوتی دیکھیں میں ایک بات بتاؤں ان کو ہر چیز انہوں نے وہاں پہ اپنے دفعہ در پہ بیٹھ کے اپنی انڈسٹریز کو ہر چیز سے بریل زمہ قرار دیا ان کا بجلی کا ریٹ سبسیدائز ہے انڈسٹریز تو ہوتا ہی ہے ریسیدنشلز بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں سب سے پہلے ریسیدنشلز کو ہوتا ہے دنیا میں سب سے پہلے کم لو بجلی کا بل کی قیمت ہے وہ تائین انہوں نے تو نہیں کیا نا آپ کا کراچی الیکٹرک کا ڈیریکٹر زبین موٹی والا موجود ہے اس نے کیا آپ کے جو رینیول ہوا ہے ابھی کراچی الیکٹرک کا اس میں اس کا کیا کردار ہے آپ کو میرے کو نہیں پتا دیکھیں ایک بات یہی تو بات ہے جو فورم آپ کے پاس موجود ہے اس فورم کو آپ اپنی ذات کے لئے استعمال کر رہے ہو نہ کہ ٹریڈرز کے لئے نہ چھوٹے صندوقار کے لئے آپ کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لئے قائم کیا آپ کی کراچی الیکٹرک کی ویب سائٹ کے اوپر ہر چیز پڑی ہوئی ہے کہ انہوں کی زبین موٹی والا زبین موٹی والا ہے ڈیریکٹر کی سائن کے بغیر ڈیریکٹر کی منٹس نوٹ کے بغیر کوئی چیزیں اگر نہیں ہیں انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں سامنے نہیں ہے منٹس ہم جو بات کر رہا ہم ازام نہیں لگا رہے ہمیں سامنے ایپی بیس کا اتنا بڑا ایشو ہے کل پہلے ایپی بیس نے اپنا ریٹ کم کیا چیمبر کا رول کیا ایپی بیس جب سائن ہو رہے تھے کراچی چیمبر سوئے بھی تھی کیا منٹس نہیں آتے 93 میں ابھی 33 میں ایپی بیس بنے ہیں 93 میں بنے ہیں اس کے بعد ریٹ ریوائز ہوئے اس کے بعد نیون ایپی بیس آئی ہیں ایمانداری کی بات کر رہے اگر گوہر اجاز ایپی بیس کے حوالے سے پریس کانفرنز نہیں کرتے تو آپ لوگ تو سوئے ہوئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گوھر اجاز نے میں نے دیکھیں اگر آپ یہ بات نہیں ہم نے ہم نے چھوٹے دار جنہوں نے ہمیشہ جو ہے ہر چیز کے اوپر بتایا ایپی پیس کا ریٹ نواز شریف عمران کھان کے ٹائم پہ بات ہوئی تھی ہم بھی اس میٹنگ میں موجود تھے کہ اس کو آپ ڈالر سے پاک روپیز پہ کنورٹ کر رہے اور اس وقت تھی آپ ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں گورنمنٹ کا ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم اس کو ریوائز کریں جب ہماری میٹنگ میں تھے ہم نے یہ بات وہاں اٹھائی کہ آپ اس کو کم سے کم ریوائز پاک روپیز پہ تو لے کر رہے ہیں یہ پوائنٹ ہم نے اٹھایا ہے یہ وہ صورتحال تھی بزنسمن الائنس ہمارے سب سے مہن مسئلہ ہے ایسوسی ایٹ کی پندرہ سیٹیں ہیں آپ وہ کہیں کیوں ریلیز نہیں کر رہے اشیو ہے پندرہ سیٹیں ایسوسی ایٹ کی یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ پچھلے سال بھی ہماری بات بھی سیف اللہ بھائی اس میٹنگ میں موجود تھے زبین موتی والا اور شاید بلوانی کے ساتھ کہ ہماری پندرہ سیٹیں ایسوسی ایٹ کی اس سال وہ ریلیز کریں گے اور ایسوسی ایٹ میمبر ہی آئیں گے اس پر کورپریٹ نہیں آئے گا بطلقی کورپریٹ کی اور ہیسوسی ایٹ کی الگلگی ہوتی ہے ووٹنگ ہوتی ہے سب سے لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں پچیس سال سے چپیس سال سے میں نے دیکھا نوئی لیکشن میں میں نے تو آج سک نہیں دیکھا تو آج آپ لوگوں کیسے خیال ہے آج نہیں ہم تو پچھلے پندرہ سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں ہم آج مضبوط رہے ہیں تو ہم آج ان کے سامنے کھر رہے ہیں ہمارے بات پندرہ سال پہلے وہ طاقت نہیں تھی نہیں نہیں میں تھوڑے تک کرک کرلوں کہ یہ جو بات جو آپ نے جو کہی ہے یہ ڈیمانڈ پچھلے سال بھی تھی سر سن لے سر بڑکو صحیح ہے دیکھیں جب ہی بات کر رہے تھے تو یہ بات ہوتی تھی یار یہ لائن اوڈر کا مسئلہ ہے یار لوگوں کی جو ہے نا وہ پرسل جو ہے نا وہ نکل دائیں گے لوگوں کے ایڈریسز نکل دائیں گے لوگوں کو یہ نکل دائیں گے میرا اپنا ذاتی رہی ہے کہ جو ایس ایم ایس سیکٹر جو کراچی چمبر آف کامرس میں ہے وہ کمزور ہے کمزور کڑا جائے کمزور نہیں بارہ ہزار بارہ ہزار دے یہ سب باتیں ہوئی اور انہوں نے کبھی نہیں اٹھایا جس کو کہ آپ لوگوں نے اٹھانے ہی کوشش کی لیکن چونکہ ایک الزام یہ ہے کہ شجیر گپنانی کے کراچی چمبر سے تعلقات تین چار سال سے خراب چل ہوئے تھے میرے تو تعلقات کبھی دیکھیں کراچی لیکٹک سے میرے تعلقات خراب ہیں میرے تو جہاں جہاں مسئلہ خراب ہوگا وہاں میرے تعلقات خراب ہوں گے میں تعلقات بنانے کے لئے جات کرنے کی آپ کو Μتلہے کہ ارادات ہو نہیں ہے ایرادت ہو میرا دیکھیں یہ کراچی چمبر کی آچی چمبر میں تو آپ یقین کر رہے ہیں سولا ازار آچ سو میمبر میں تین سو میمبروں کے بھی موبائل نمبرز میں نہیں ہیں اس میں تین سو میمبروں کے بھی ایمیل ایڈرسز نہیں ہیں میرے بانے آجوätzlich چمبر کی بات کر رہا ہوں گے آجوان توجہا کیا کیا معاملات خراب ہے ہمانے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا اب جب ہم اٹھ رہے میدان میں ایک ساتھ وائد ہماری صاحب سے بہت ہے کہ چاہبات ہوئے ہیں چلیں جی اپنا عطیق میر صاحب ماشاءاللہ آپ تو بلکل نیوٹرل آدمی ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہتا ہوں کہ کیا ایس ایمیس کی اپنا کردار اس لیے کمزور ہوا کہ ان میں اتحاد نہیں تھا پہلے دیکھیں مجھے کراکی چیمبر اور فیڈریشن کے محول کو دیکھنے سمجھنے کا موقع ملا آٹھ اٹھ دس سال دونوں فورم پہ پیدا ہاں آپ تو سینئر ترین لیڈروں میں تھے ہیں میں نے جو ایس ایمیس کی طرف سب سے بڑی کمزوری دیکھی کہ ہومورک کے بغیر انہوں نے کراچی چیمبر پہ انٹری دی جس طرح شرجیل ہے یہ چونکہ ان کے قوانین کو سمجھتے ہیں قوائد و زوابط کو جانتے ہیں طریقہ ایکار کا پتہ ہے سیف اللہ صاحب ماشاءاللہ پرانے گاغ آدمی بھائی ایسے لوگوں کی شدید کمی ہے اب آپ سمجھے رہے پوری ہو گئی اور یہی سبب ہے کہ ان کی جو ابھی انٹری ہوئی ہے وہ واضح طور پہ اس کی ایک آواز سب کو سنائی دے رہی ہے لیکن میں پھر بھی ایک بات کہتا ہوں دیکھیں وہاں جو گروپ بیٹھا ہے اس وقت آپ اس کو یہ الزام نہ دیں کہ اس نے چھوٹے تاجروں کو اہمیت نہیں دی دے کہ یہ گلدستہ ہے اب وہ ہم گلدستہ تو نہیں ہے کہ اسے اٹھا کے فنا جگہ پہ رکھ دیا جائے ایک اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا وہاں کی کیا مقام ہو میں زیادہ سمال ٹیڈرز کو دیکھتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہی سبب تھا وہاں سے باہر آنے کا کہ وہ ایک لولی پوپ دیتے ہیں یہ کمیٹی کا آپ سب کمیٹی کا یا اس میں کوئی معمولی حصابی ان کو کوئی عوضہ مل جائے وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ چلیں کراچی چمبر کا کارڈ مل گیا کراچی چمبر جبکہ ہمیں وہاں کردار ادا کرنا ہے ہم نے وہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے سراج تیلی اللہ اس کو غریقی رحمت کرے وہ وہ کوشش کرتے تھے سمجھتے تھے اور چھوٹے تھے بلکہ جتنے بھی بڑے معاملات آئے جلد دکانے بند کرنے کے معاملات لوڈ شیڈی کے معاملات تھے ان کا کافی کردار لیکن ان کا سب سب بڑا کردار تھا بولٹن مارکٹ والا جو آتش زدگی کی بات بہت بڑا کردار تھا ان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے بے شک جو انہوں نے ہر سطح کے تاجروں کے لیے کام کیا بے شک اچھا وہ یقیناً دوسرا جو بھی ان کی جگہ آئے گا اس کو وقت لگتا ہے لوگوں میں اعتماد بحال کریں لوگوں میں وہ اس کار کردگی کو برقرار رکھ سکیں اس پالیسی کو برقرار رکھیں اور پالیسی کو جو سراج خاصم تیلی کا ویجن تھا پھر بھی دیکھیں ایک صلاحیت اس ویجن کو بھی آگے چلے مصار کے دور پہ بہت سے لوگوں کے اپنے تجربات ہیں اپنی ایک صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ بات کرتے ہیں اس کے مطابق کو چلتے ہیں تو سراج تیلی کو یہ گر وہ جانتا تھا کہ کس قبیل کے لوگوں کو ایک اسے مونیر صاحب ہو گئے اور ایک سراج خاصم تیلی یہ نسل سے جہادید شخصیت تھے کس طریقے سے ملکل زبیر موتی والا کی ذہانت سے ان کی قابلیت سے انگار نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو شکایت پیدا ہو رہی ہیں لوگ ان سے وہ توقعات واپستہ کرتے ہیں جو سراج تیلی یہ نائنصافی ہے وقت لگتا ہے کسی بھی معاملات میں دوسرا یہ کہ کراچی چیمبر میں ایسے بہت سے لوگ ہیں یقیناً جنہوں نے اپنے پنچے گاڑے میں وہ نہیں چاہتے ہیں وہ لیڈرشپ کو بھی آگے پیچھے بہکاتے ہیں کہ یہ ایس ایمیز کے لوگ اندر انٹری دیں اور ان کی جگہ یہ یہ حاصل کر لیں تو وہ ایک ایک یوں سمجھے کہ سپر سیٹ کے بڑے معاملات ہیں اور یہ ہر جگہ تقریباً ہوتے ہیں لیکن ان انتخابات میں میں جو ایک بہتر شکل دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہار یا جیت کو ایک طرف رکھ دیں ایک طرف رکھ دیں اگر بالفرض یہ نہیں جیت پاتے یہ شرجیل کے جو گروپ ہے تو ان پر ایک اور زبیداری آید ہوتی ہے کہ انہیں ایک ایسی اپوزیشن کما کردار دا کرنا ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوں لوگ انہیں سمجھیں کہ انہیں اوپر کی اور میرے خیال ہے کہ الیکشن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یہ تو جمہوری جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کا جو گروپ بیٹھا ہے اس کو اس کو پتا چلے گا اس لئے کہ ماسی میں آپ بھی کراسی سنبر کہ کافی ناغدین میں رہے بہت زیادہ بہت زیادہ میرا موقع دار رہا لیکن جب میں نے دیکھا کہ جو میرے ہی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہل جاتے ہیں اور ان کو یہ شوق ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھیں ذمہ داری ملکہ آپ اپنے قبیل سے جو ہے نا وہ مایوس ہو گئے بلکل میں اسی لئے میں مجھے ان سے اتنا گلہ نہیں ہے چلے جتنا اپنی لوگوں سے ہے کہ انہوں نے خود کوشش نہیں کی اپنی عزت کو بڑھانے گی کہ اپنی عزت کو بڑھائیں چلے جی ناظرین یہ گفتگو ایک حصہ سایچاری ہے مزید گفتگو ہوگی لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم مزید گفتگو کریں گے ساتھ رہیے گا ویلکم بلک ناظرین پرائم درخیت ہم دوبارہ حاضر ہیں وقف میں جانے سے قبل جو ہے وہ چونکہ ہمارے تمام تاجریتہ ہے وہ چیمبر کے ہوں فیڈریشن کے ہوں ایسیسیشنز کے ہوں ایسی میس کے ہوں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ایک دوست ہیں بھائی ہیں آپس کے لوگ ہیں پاکستانی ہیں یقینی طور پر کوئی چھوٹا تجارت کرتا ہے کوئی بڑی تجارت کرتا ہے کوئی بڑا نام ہے کوئی درمیانہ نام ہے کوئی چھوٹا نام ہے لیکن بھیرہ ہیں سارے کے سارے ایک دوسرے کے قبیلی کے ہی اب جب الیکشنز ہوتے ہیں یا کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایک کی ہار ہوتی ہے ایک کی جیت ہوتی ہے تو یہ کوئی مطلب یہ کہ ایسی بات نہیں ہوتی ناظرین جس میں کہ ہم یہ کہیں کہ جناب وہ شکست کھا گیا وہ فاتح ہو گیا لیکن نہیں بار سب کے بعد سب نے ایک دوسرے سے گلے ملنا ہوتا ہے اور موباگرباد بھی دینا ہوتا ہے اور پھر کھانا بھی کھانا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں میرے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہے جناب ایکیو خلیل صاحب یہ ہے جناب جنرل سیکریٹری ہیں یہ بی ایم جی گروپ کے بزنسمن گروپ کے کراچی چیمبر آف کامرس کے ایکیو خلیل صاحب سلام علیکم سر ایکیو خلیل صاحب سلام علیکم سلام سر بہت شکریہ آگیا آپ نے میری ریکویسٹ پہ جو ہے وہ آپ نے لبیک کا اور لائن پہ آگئے ایکیو خلیل صاحب ایکیو خلیل صاحب بات یہ ہے کہ میرے ہمراہ جو ہے سیفولو خان صاحب بیٹھے ہیں شجیر گوپلانی بیٹھے ہیں عتی کمیری صاحب بیٹھے ہیں ایک بہتی لائٹری ملد میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا کراچی کے جیسے کل میں نے جعوید بلوانی کی گفتگو سنی تھی کہ کراچی کے تاجر اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ اسلام آباد میں مضبوط ہو کے نہیں جاتی بلکہ جو افسر زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے ہم اس کی خوش آمد کر کے کام کرا رہے ہوتے ہیں لیکن پنجاب اور دیگر اس افسر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا ٹرانسور کرا دیتے ہیں تو ایکیو خلی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کراچی میں جو بڑے تاجر درمیان چھوٹے تاجر ان تمام تاجروں کے درمیان کیا اتحاد کا فقدان ہے میرا خیال یہ ہے کہ تاجروں کے اتحاد میں فقدان تو کسی حد تک بات ٹھیک ہے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بھی نکتہ نگاہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن ایشیوز کی جہاں تک تعلق ہے مثال کے طور پر کراچی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے کراچی کے ساتھ پروپلمز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کسی کا بھی کوئی ادم اتفاق نہیں ہے بلکل اور بپرسمتی سے ہمارے مسائل ہیں وہ سب کے سب یک جائیں جی بلکل اور اس میں یعنی جو حل کرنے کی طریقہ کار ہیں اس میں کچھ چیزیں اس طرح ہیں جس میں وفاق اور صوبائی حکومت اس کو اس طرح نہیں لیتی اس طرح اس کو لینا چاہیے مثال کے طور پر کراچی میں جو ہم سند صوبہ سند میں ہیں اور ہمارا جو سیل ڈکس کا جو شیئر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں سند سروس میں تو پچانوے فیصد ہے جی بلکل اس پچانوے فیصد میں سے کراچی کو کیا ریٹن ہو رہا ہے ہمارے انڈسٹریل ایریاز کی حالت آپ دیکھیں نہیں چلے خلی صاحب یہ تو ساری باتیں پتا ہے لوگوں کو میرے خال پہ آپ لوگوں نے اتنی دفعہ کہیے بات کیا اب تو میرے خالے کے ایک عام آدمی کو بھی بات پتا ہے کہ کراچی کا حق کیا ہونا چاہیے اور نہیں مل رہا ہے مجھے سمپل صحیح بد رہ دیجئے کہ کیا ان حقوں حاصل کرنے میں کراچی چیمبر آف کومنٹس کا اپنا کیا کردار رہا لیکن کراچی چیمبر آف کومنٹس انڈسٹری کا جو اپنا کردار رہا اس میں ہم نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ جو ایشیوز ایک تو ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے بنیاد پر آتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں ہماری کیونکہ رابطہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس صورت میں اس انڈ گورنمنٹ سے بھی ہے فیڈل سے بھی ہے تو کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے پہ جو ہے وہ ہم نے اپنی جہاں اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم نے پورا کیا ہے اور ہم نے مثال کے دور پہ اگر آپ کو میں چھوڑی بات کروں گی گورنمنٹ نے اسٹیک ہولڈرز کے بغیر جب بھی کوئی پالیسی بنائی ہے وہ ناکام ہوئے اور ہم نے اس کے مطالق بڑی آواز اٹھائی لیکن ہم کامیات بھی اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہمیں پیچھے پیکنگ میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کوئی اختلافی دائے نہ رکھیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کراچی والوں کو ابھی احساس ہوا ہے اور یہ احساس دلایا ان کو کشمیر میں کشمیر میں جب دیکھا لوگوں نے کے سرپک پہ آیا اور انہوں نے اپنے مطالبات کیلئے آواز اٹھائی اور یہ اگزیتی نے مطالبات بنوا بھی لیا اب یہ جو ساری صورتحال ہے کراچی جو ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد کے اسٹیج پہ آگیا ہے اور اب ہماری مجبوری بھی ہے ہم اس کے بغیر نہ جی سکتے ہیں لائن آرڈر کی سیچویشن یہاں خراب ہے انڈرسٹیل چلنے یہ تو ہے مجھے چونکہ ٹائم کے ایک چھوٹی بھی ہے مجھے یہ بتائی ہے خلیص صاحب کہ کراچی شیمبر آف کومرس میں چلے ٹھیک ہے ایک مطلبی کے دو تین سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے لیکن ایک چھوٹے تاجنوں کا ایک الزام ہے کہ کراچی شیمبر آف کومرس میں آپ لوگوں نے ہمیشہ ایم سی کمیٹی میں یا ادھدران میں جو ہے وہ چھوٹے تاجنوں کو ہمیشہ نے ادھرانداز کیا ہے is it true or wrong میں نے جس طرح آپ سے کہایا کہ ہر ایک نکتہ نگاہ ہوتا ہے میں تو انتخابات کو ہمیشہ خیر مقدن کرتا ہوں میں جبوری ذہنی تازمی ہوں اور جب اور جہاں کہیں انتخاب ہوتا ہے اور میں تو اس کو بہت خوش آئین اقراض دیتا ہوں کراچی جنبر میں جو موجودہ انتخاب ہو رہا ہے میں اس کو بھی بلکن کرتا ہوں میری تو گزارش صرف ایک ہے میری گزارش یہ ہے کہ ہم آج ایک اس سائٹ پہ ایک اس سائٹ پہ لیکن مسائل ہم سب کے ایک ہیں ہم کو ایک بردواری کے ساتھ جس طرح ایک الیکشن میں لڑا جاتا ہے الیکشن میں لڑا جائے پورا من طریقے سے پتہ چلے گی اچھا چلے اس میں ایک بات آر بیٹ کرتا ہوں مجھے جلدی جلدی بات کرنے کہ سیریل نمبر آج دی جی ٹیون ہے جو ہے وہ بتا دیا کہ جناب ایک سو سے لے کے ایک سو سیتیس نمبر تک یا ایک سو سات سے ایک سو سات سے جو ہے وہ انہوں نے کرنے کے آپ کے مطلبی کے آرڈر دے دیا ہے جی جی تو کیا اسی طرح ہوگا بات اصل میں یہ سر کہ جو آرڈرز ہیں وہ آرڈرز ہوتے ہیں لیکن ایک چیز قانون کے تعلیم کی ایسی سے بتا دوں کہ سپریم کورٹ کو بھی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا حق نہیں ہے اور یہ جو ارگنیزیشن آرڈیننس ہے یہ اس کو ری رائٹ کیا ہے آج کے فیصلے نے ہمارے جی جی جیو ساتھ میں لیکن پہرحال اس کو بھی ہم اور ساتھیں اور آرڈرز کو ہم نے پہلے بھی مانا ہے جی جی جیو میں جب ساتھ اچھا ایک اور ایک اور جو ہے ان کے وہ ہے کہ جناب کے وہ کورپریک سیکٹر اور ہیسی سے سیکٹر میں الگ الگ ووٹنگ ہونی چاہیے تو اس پہ کیا چاہیے اس کے اوپر اس کے اوپر بات یہ ہے کہ ہماری تیاری دیشیں پوری طریقے سے مکمل ہے لیکن یہ میں ٹیلی ویزن پہ شاید یہ بات بتا آپ کو نہ سکوں لیکن یہ حقیقت یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور ان سے ہم نے گزارج بھی کی تھی اور ڈی جی ٹیو نے ان کو آرڈر بھی کیا تھا کہ آپ آ کے خود دیکھ لیں میں یہ آنے کے برے اسلام آباد کے چٹکر رہاتے رہے گر یہ آ جاتے اور ساری سیچوزن دیکھ لیتے تو شاید ان کو اندازہ ہوتا لیکن بہرحال خرید بھائی آپ کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ ہمارے بہت سینئر میں سے ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں لیکن مجبور یہ کہ اس وقت کچھ حقیقت بیان کرنے کا بھی وقت ہے کیونکہ الیکشن کا سیشن چل رہا ہے دیکھیں ہمارے پینل کے ساتھ کچھ بے ذابطیگیاں ہوئی ہیں اور کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم نے نومنیشن فارم جمع کر آیا تھا سلیم کپاڈیا صاحب کا آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جسا تو رسید کٹتی ہے تو رسید کے اوپر ہمیشہ سیریل نمبر لکھ کے دیا جاتا تھا اس دفعہ ریزوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے افتخار شیص صاحب جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ موجود تھے ان کی موجودگی میں کہا کہ جی یہ سیریل نمبر دے سین دن بعد جیسے نومنیشن ختم ہوا جس دن نومنیشن ختم ہوئی یہ انتیس تاریخ کی صبح ساڑھے نو بجے ایک سے لیکے تیس کا سیریل جو ہے وہ ٹوٹل بزنسمن پینل کا ڈکلیئر کر دیا گیا گروپ کا گروپ کا بزنسمن گروپ کا جو ہے ایک سے تیس کا سیریل ڈکلیئر کر دیا گیا بغیر کسی اس گروپ چلے بڑا ہو جائے گا پروگرام ہو جائے گا ختم نہیں نہیں آپ کو یاد دلاؤں آپ کراچی چمبر میں ہمارے ساتھ اس وقت شامل رہتے تھے جب ہم صبح صبح آتے تھے اور سیریل نمبر رہتے تھے آواز بڑھو اور آج آپ کے لئے یہ تاریخ آپ کے لئے تو کنس کم نئی نہیں ہے ٹھیک ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن لڑا تھا بڑا مضبوط الیکشن تھا اس کے اندر جو گروپ آیا تھا وہی اگجہ ہو کے آیا تھا اور اس نے نمبر اپنے لئے تھے جو سیریل میں تھے آپ کا کیونکہ گروپ مشکل سے بندہ تھا کچھ لوگ آ رہے تھے کچھ لوگ جا رہے تھے میں نے سنا ہے مجھے بات کا پتہ نہیں آپ ریکٹ کر سکتے ہیں کہ کسٹم ہاؤس میں جو ایسوسییشن سے ان میں شاید ایسا ہوتا ہے کہ سب فارم جمع کرا دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی پینل وائد اس کی قراندازی کر لو نمبر ون سے یہ فلانے کے پاس ہوگا اور یہ ہماری انٹریڈیشن نہیں ہے ہماری انٹریڈیشن فرس کم فرس اف کا ہے اور آج سے نہیں ہے جب سے چمبر بنی ہے اسی طریقے سے ہے یہ پہلی دفعہ دی جی ٹیو صاحب نے آرڈر فرمایا درہال وہ ہیں حکومت ہیں میں اس پر تو ابھی کچھ پاس نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم یہ دیکھیں آج آپ نے جو کام کیا نا یہ آئندہ سالوں میں بہت پریشانی کا سبب بنے گا اس لیے کہ جو بھی بعد میں گروپ بنائے گا وہ کہے گا جی میں ہے دو اس کے لیلو چار اس کے لیلو مجھے فلانی سیریل دے دو اس کا یہ کر لو تو بہرحل یہ اس کی خواہتیں ہیں اس کو بہرحل نہیں خریل بھائی ایسا نہیں ہے ہم نے اپنی ذاتی فرمایش نہیں کی ہم نے ہم نے جو قانون اور جو آرٹیکل جو ہیں اور جو آرٹیکل او میمورینڈم ہے ہم نے اس کے حساب سے مانگا پندرہ ہزار روپے کی جگہ آپ نے فیس ملی ایک لاکھ روپے ہا ڈی جی ٹیو سے آرڈر لے کیا ہے اس کی کمپلائنس نہیں اس کی کمپلائنس بارہ دن بعد ہوئی دیکھیں اس کے بعد سر گزارش گزارش دیکھیں جو ایک لاکھ سے پندرہ ہزار والی بات ہے وہ ایک سپ کر لی گئی ہے سر وہ پندرہ دن بعد ہوا اس کے اوپر کمپلائنس پندرہ دن بعد آپ کو پتا ہے کہ میلنگ کمیٹی کی اس کے اندر طریقہ کار ہے تو وہ لیک سسٹم ہے سر میلنگ کمیٹی میلنگ کمیٹی اتنی معصوم ہے میلنگ کمیٹی ساب کو انہوں نے وہ بنا لیا اپنا الیکشن کمیشنر بنا لیا تھا بی امی آبرار ساب کو اور اس کے بعد پھر قاضی زائد صاحب کو جو کہ پشنی سیٹنگ کمیٹی میں تھے ان کو بنا لیا اگر ہم بھی تو انسان ہے آپ ہمیں انسان نہیں کنتے گئے سر آپ ہمارے بڑے ہیں لیکن اس میں بات یہ ایک بات کہہ رہا ہوں اگر کوئی بات سنو خلیب بھائی خلیب بھائی گزارش سنو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے انسانوں سے ہوتی ہے نجر اگر کوئی غلطی ہوگی تو کیا ہوا سر گزارش بلکو صحیح ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں میں کرتا ہوں اور صرف ہماری کمیٹی ہوتی ہے کراچی چیبر کراچی چیبر آف کامرسی کمیٹی میں تو بی ایم جی کی جتنے اثرائیس بڑے لوگ ہیں وہ سارے لیڈر بیٹھے رہتے اور وہ آپ کی ممبرشپ کب لے رہے ہیں سر میں میں چیمبر کی ممبرشپ لوں یا نہیں لوں لیکن تاجر برادری کو میرے پریزننٹ کرتا ہوں آپ اپٹر میں کیا پرگر سر میری بات سنو خلیل بھائی مجھے پتا تھا یہ کہیں گے افتخار نے بھی کہا تھا وہ تو بسوال صحیح کر رہے ہیں کہ آپ کراچی چیمبر کے ممبر ہیں میں اس وقت ووٹر نہیں ہوں اچھا ٹھیک ام ناٹ ووٹر سنویں بٹ سنویں میری بات ام ممبر اب بات یہ ہے کہ یہ جتنے پروگرامز میں جاتے ہیں جن جن جوہوں پہ جاتے ہیں کیا وہ یہ وہاں کے ووٹر ہوتے ہیں ام سپورٹر آف بائی پینل ام سپورٹر آف بائی پینل جی خلیل صاحب نہیں نہیں سپورٹر ہونا تو خرابی نہیں ہے خرابی تھوڑی ہے ہونا چاہیے سپورٹر جو ہے انہوں امور پہ بستگو کرتا ہے جو کنڈیجیٹس تو سپورٹ کے حوالے سے ہوتی ہے پولیسیس پہ کم از کم کنڈیجیٹس کرتے ہیں یا ممبر کرتے ہیں یہ میں سیفی تنسی وضاحت کرنا چاہتے ہیں خلیل صاحب چلے میں شرجل گپلانی بات کر رہا ہوں میں ممبر بھی ہوں سلام علیکم سر آپ آگے کینیڈا سے ماشاللہ کینیڈا کے دورہ کر کے آگے ایک ایک آرڈر آیا ہے آپ کو دیجیٹیوں کی طرف سے کہ کوارپریٹ اینڈ ایسوسی ایٹ کی وارٹر لسٹ الگ کریں یہ آپ کیوں نہیں کر رہے اور ایسٹوٹیشن کے حساب سے ایسوسی ایٹ وارٹر جو ہے وہ صرف ایسوسی ایٹ جو ہے ممبر کو ہی جو ہے آپ کا ووٹ کر سکتا ہے اور کوارپریٹ کو کر سکتا ہے یہ وائیلیشن ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سیف کریں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے شدیر بھائی یہ بات کوئی اتنی مفنانہ ہے نہیں کیونکہ ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے ٹریڈ اور ارگانیزیشن میں یہ ہے سارا سلسلہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے پراچی کے تھریڈز کا آپ کو بھی آسٹریلیا جانا پڑ گیا تھا میں آج کر رہا ہوں ہمارے پاس شاور کی آپ ابھی جائیں ویب سائٹ وہاں دیکھیں انہوں نے ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں نمبر کا جو ہے ایسوسیٹ ہے نہ اس میں کوئی چیز دے رہے ہیں فرس نام دے رہے ہیں نہ اس کا فیکٹری کا پتہ دے رہے ہیں نہ یہ کر رہے ہیں خانہ پوری کر رہے ہیں سر آپ لوگ کی کمپینڈ کیسے چل رہی ہے سر آپ لوگ کی موبائل کو پر کمپینڈ کیسے چل رہی ہے کیا مقصد میرم چی کی کمپینڈ کیسے چل رہی ہے یہ ووٹرز کے اوپر سترہ ہزار ووٹرز کے اوپر یہ بھی تو چلی رہی ہے نا یہ ووٹر کو پتہ نہیں چلے گی کیا وہ الیکشن نہیں لڑے ہم سر لڑنا ہے تو ووٹر لسپ میں سے موبائل نمبر آپ نے اپنے پاس دکال کے رکھنی ہے ہمیں تو نہیں دہ رہے ہیں نا آپ یہی تو نہیں نہیں یہ ہماری میند ہے پچیس سال کے بعد وہ پاس دن والوں کو کہتے ہیں ووٹر کا ووٹر کا جو نومیلسٹ الیکشن لڑنے آرہا ہے ووٹر کی سائی جو جیسے پروائیڈ کرنا ہم دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ بہت سے زیادہ مسئلہ کوپلیکیٹڈ ہو ہمارے پاس تو آج اللہ کا شکر ہے چار کیس دیکھر کہتے آپ کے ڈی جی ٹیو کے پاس چاروں کے چاروں آپ کے سامنے آگئے ہیں ہمارے پاس ابھی بہت کچھ ہے ہم چاہیں کل صبح سندھ آئی پورن میں کھڑے ہو سکتے لیکن ہم نہیں چاہتے الیکشن کو خراب کرنا آپ سبوداز کر رہے ہیں دھمکی نہیں دے دھمکی نہیں دے رہا بات یہ ہے کہ ہمارے اور لیول پلائنٹ پر نہیں مل رہی خالیل صاحب یہ بات ہیں ان کے اپنی ان لگ ہیں مجھے صرف ایک وضاحت دے دیجئے باقی ہے کہ یہ کوئی میں ایک شکایت نہیں کرنا ایک عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے تاجنوں کا کہ زبیر موتی والا ٹی ڈیپ کے چیئرمین بھی ہونے کے بناتے جب وہ بی ایم جی کے الیکشن لڑا ہے تو اس پر تھوڑا سا اتراز ہے اس کو کس طرح کلیریٹی کریں گے یار میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں نے بزنس پولیٹکس میں آیا تو اب سب بیشتر لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ پرابیٹ سیکٹر کے لوگ یہ ٹیمبر ہاؤس میں ٹیمبر مارکیٹ میں عبدال کیا نام تھا ان کا یاکوب بائی عبدالعزیز حالی یاکوب وہ وہ بھی اس کے چیئرمن رہے ٹھیک ہے اور وہ ہماری ڈی ایم جی کے لیڈروں میں تھے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے زندگی کسی طریقے سے واجید جواب ہیں ایسے منیر ہیں بے شمار لوگ ہیں جس میں رہے ہیں یہ خلی صاحب بہت شکریہ خلی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ ہماری بات سنی آپ نے وقت دیا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے جناب ایکیو خلی صاحب جنرل سیکرٹی تھے بی ایم جی گروپ کے جو کہ برسخدار گروپ ہے پراشی چیمبر کامرس کا اس کے تھے بہرحال یہ گفتگو چلتے رہی آپ نے اتھیک صاحب آپ نے ان دونوں گفتگو سنی سارے گفتگو سنی کیا تذیار پر پیش کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اب چیمبر کا جو بھی ایک مستقبل میں ایس ایمیز اور دیگر جو بھی لوگ ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر جو بیشہ جیتتے آئے جی جی اب ایک ایسا کورڈینیشن بنانا چاہیے مستقبل میں کہ لوگ اس میں مایوس دیکھیں ابھی ملک میں یہ سیاسی بوران معاشی بوران کو جنم دیتا ہے بلکل چیمبر میں اگر کوئی بوران پیدا ہوتا ہے مستقبل میں ان الیکشن کے بعد ہاں کیس کی وجہ سے عدالتوں کی وجہ سے اگر کوئی بوران کوئی بھی ہے تو تمام تاجروں کا نقصان ہے چاہے وہ سندکار ہو وہ اس فال ٹیڈرز ہو وہ چھوٹا چھوٹا سندکار ہو میں یہ دوقع رکھتا ہوں جو میرے برابر میرے ساتھی ہیں ان سے بھی اور چیمبر میں جو زبطہ رہا ہے بلکل کہ مستقبل میں یہ اسے ہمیں اپنی قوت بنائیں سبر اس فال ٹیڈرز ہیں انہیں اپنے ساتھ شامل کریں چیمبر کو ایک ایسی طاقت بنا دیں کہ جس میں چھوٹے تاجر مل کر اور چیمبر کے جو بھی بیورو کریٹس کا ایک سلسلہ ہے ماہ پر بہت تینک ٹینکس ہیں بطلب بہت اچھی زوج رکھتے ہیں وہ لوگ تو اگر ایک دفعہ چھوٹے تاجروں کی احساس محروبی کو دور کریں ختم کریں دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے کبھی چھوٹے تاجروں کو اہمیت نہیں دی یہ ایک خلیل بھی تو چھوٹا تاجری تھا اس کے علاوہ فیصل خلیل کو اپنی سلائیتوں کی بلات پر ایک دو ایک دو اس کے علاوہ ناصر محمود رہ چکے مجید بحمد بھی ایک چھوٹا تاجری تھا لیکن وہ بھی کس درجے پہ آیا تو یہ صلائیتوں کا بھی بہت مجھے سب سے پہلے بتا دیجئے کہ آپ کا بی ایم اے کام منشور کیا ہے دیکھیں ہمارے بی ایم اے کام بی ایم اے کام منشور ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے تاجری جو ہیں ان کو ان کا دلائی جائے اور حکومت اس سطح کے اوپر جو معاشی جو پرولمز ہیں وہ اوپر کے جو حرباب اختیار تک پورا میسج عوام کا اور تاجر برادری کا پہنچایا جائے ہر سیکٹر کے لیے الگ کام کیا جائے ہر سیکٹر کے لیے ریپیزنٹیشن ہے بلکل ہمارے پہنم ورک ہے آپ نیکس پروگرام رکھ لیں ہم آپ کو پورا منشور دیں گے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو واتس اپ بھی کر سکتا شرید صاحب بس ایسوسیٹ اور کورپیٹ کا جو رائٹ ہے جو قانون اور آئین بولتا ہے وہ آپ دے رہے اور اس میں کوئی بھی آئین بھائی شاہن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کونسٹیٹوشن آپ سارت چیمبر کی بات آپ لاوڈ چیمبر میں ایسوسیٹ اور چیمبر کورپیٹ کے الیکشن آ رہے ہیں آپ اس کو کریں اور کھاما کھا دیکھیں میرا بھی رائٹ ہے یہ پڑی بھی ایک بھی آپ کو موائل نمبر نہیں میرے گا یہ ہر موٹر کا رائٹ ہے جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے نا رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے آپ کسی بھی مانت ہو جائے مانت ہو جائے اور فیڈرزم کی پھر بات نہیں کرے آپ درست کہہ رہے ہیں جلدی کراچی چیمبر اس بات کا تقاضہ کرتا ہے اسے ہر سطح کے تاجروں کی خود بننا چاہیے اور یہ بہترین موقع ہے ان میں نہ سمجھتا ہوں یہ شرجیل گپلانی یا سہفلہ صاحب ان کے ساتھیوں کا بڑا بڑی بینت ہے تین کیو سر تین اوزارات کا بہت شکریہ بات یہ ہے کہ ٹوپک اتنا لمبا ہے کہ ہم ساری رادی بیٹھے رہیں گے تو شاید ختم نہ ہو لیکن بہرحال ہم آئندہ بھی کچھ کریں گے کہ ان معاملات کو جو ہے ٹوپک بنائے بلال حسن کے جانسے دیجئے انشاءاللہ آگلے افتی اسی دن اسی دنی صرف آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی